نمازیوں نے نماز کو قتل کر دیا کاریوں نے قرآن نیزے پہ سوار کر دیا یاسین کا غلاف اتر گیا کوسر کا چہرہ زخمی ہو گیا قرآن کی آیتیں بغیر غلاف کے پلید نظروں کے سامنے سے گزرتی میں غیر سیدوں میری زبان پہ جرت ہی نہیں کہ میں وہ جملے پڑھوں میں نے کہا گزری میں لفظ بدلتا ہوں گزری نہیں روکی نہیں روکی بھی نہیں اگلی سطر پہ جہاں سید بیٹھا ہے وہاں سے ہائے کی عواز آئے گی اونپوں سے گری نہیں گرائی گے غریب سے غرین بہن بھی ہو اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے خاکم بدہن کسی بہن کا بھائی مر جائے کچھ مہمان جنازہ پڑھ کے جنے جاتے ہیں قریبی عزیز رکھ جاتے ہیں وہ اب یہ دن کل کے بعد چلے جاتے ہیں نہیں جاتی تو بہن نہیں جاتے ہیں دروازے پہ کھڑے ہوتے ہوئے جاتے ہوئے مہمانوں کا شکریہ آدھا کرتے ہیں روکے کہتی بڑا شکریہ میرے بھائی کے جنازے پہ آئے ہیں عورتیں پوچھتی ہیں بیٹا تو نے اپنے گھر نہیں جانا روکے کہتی کیسے جاؤں ابھی تو میرے بھائی کا چہنم بھی نہیں ہوا میرے بچوں کا خیار رکھنا میرے گھر کا خیار رکھنا میں نے چالیس دن تک بھائی کا گھر نہیں چھوڑتا بھائی مزدور بھی ہو تو بہنے چالیس دن تک بھائی کا دروازہ نہیں چھوڑتی گیارہ محرم کو حسین کی تین سگی بہنے رسیوں والے ہاتھوں سے بھائی کی لازمیں آئیں روکے کہتی حسین دل میرا بھی بڑا چاہتا تھا میں تیرا چہلم کربلا میں کرتا حسین مجبوری بن گئی حسین امت رسیاں لے کے آگئے ہاں میری حسرت ہے میں تیرا ایک چہلم ضرور کروں گی مجھے لاش میں بہن نے حسرت کی تھی آج سات کروڑ بندہ حسرت پوری کرنے کربلا پہنچ گیا جا جو روپڑے ہو میں ممبر سے دعا کرتا ہوں اگلے سال تمہیں حسین کا چہلم حسین کی قبر بھی نصیب ہو ایک بار ضرور کربلا جاؤ تاکہ پتا چلے ستر قدم پہ بہن دیکھتی کیسے رہی ہے صدا تو غیرے صدا سے معافی مانگ کے مدینے سے نکلی تھی تو بھائیوں کے پہرے میں نکلی تھی جب پلٹ کیا ہی ہے علی کی بیٹی تو بی بی پہنچے گے سیدھی قبر رسول پہ زیادہ زیادہ دو منٹ پڑھوں گا ایک نوحہ پڑھنے لگاؤں یہ نوحہ کسی شاعر کا لکھا نہیں خود علی کی بیٹی کا لکھا بیہار ورنوار کی چوتھی جند میں علامہ مجلسی نے اس نوحے کو لکھا نوحے کی چار سطریں چوتھی سطر نبی سے قبر میں برداشت نہیں اور نبی کی قبر ہلے گئے شاعروں کا نوحہ سنتے ہو زاکروں کا نوحہ سنتے ہو آج سناوں تمہیں علی کی بیٹی کا نوحہ مدینے واپس آکے کہتے ہیں سجاد نانے کی قبر کار اما وہ سامنے قبر رسول کی بی بی نے کہا سجاد تو یہاں بیٹ میں اکیلی جاتی ہے چلتی چلتی قبر رسول پہ آئی روزہ رسول پہ کھڑی ہو کے قبر محمد کو دیکھا بی بی نے نوحے کی پہلی سطر پڑی بی بی رو کہتے ہیں نانا نانا قبر سے نکل کے پہچان میں وہی زیند ہو جو مادر بیٹی ہو بی بی نے دوسری سطر پڑی بی بی رو کہتے ہیں نانا تیری اذان بچ گئی میرا محزن مارا گیا ہے بی بی نے تیسری سطر پڑی نانا تیری نماز بچ گئی میرا نمازی کربلا میں سو گیا چوتھی سطر پڑنے سے پہلے علی کی بیٹی نے جلدی جلدی گٹھڑی کھولی گٹھڑی سے حسین کا تینوں والا لہو سے بھرا ہوا کرتا نکالا کرتا قبر محمد پہ ڈال کے گئی ایک بار قبر سے نکل کے پہچان یہ اسی حسین کا کرتا ہے جس کا لباد جنت سے آیا اتنا کہنا تھا یہ روزہ رسول ہلنا شروع ہوا آواز آئی زینب کرتا ہٹا زینب کرتا ہٹا زینب کرتا ہٹا روگ گدی نانا تجھ سے بیٹے کا کرتا برداز لے ہوا رات آ دی ہونے دے میں اکیلی تیری قبر پہ آؤں گی میں تیری قبر کا چرائب مجھ آگے میں تجھے اپنا لباس دکھاؤں گی تو پھر مجھے بتانا امت نے اتنا تیرے بیٹوں کو نہیں ماری چتنا تیری بیٹیوں کو مارا ہے نانا میں لباس دکھاؤں قبر محمد ہل گئی آواز آئی نا زینب مجھے اپنے درد نہ سوانا نانے کی قبر سے چپ کر کے اٹھی گٹھڑی ہاتھ میں سامنے حسن کی قبر پہ نظر پڑی رو کہا دی میں نے تو تیرے جنازے سے تیر نکال لیتے تو تو میرے درد سن قبر حسن سے آواز آئی زینب مجھے درد نہ سنا چپ کر کے گئی سامنے ماں کی کچھی قبر پہ نظر پڑی رو کہا دی بیٹی ہیں ماں کو سناتی ہیں تو تو میرے درد سن لے قبر زہرہ سے آواز آئی بول زینب مجھے درد سنا میں تیرے درد سنوں گی رو کہا دی ہے اممہ تو پرداش کرے گی ہاں زینب میں پرداش کروں گی رو کہا دی اممہ پھر اٹھا پہلو سے ہاں زینب تجھے اپنے درد سنائے اممہ تجھے یاد ہے میں اٹھائی سے تا جب کو تیری قبر پہ آئی تھی میں نے تیری قبر پہ ہاتھ رکھ کے وعدہ کیا تھا میرا کچھ بچے نہ بچے میں تیری نسل بچا کے آؤں گی ہاں زینب وعدہ یاد ہے بی بی رو کہا دی اممہ ایک بار قبر سے اٹھے وہ دیکھ تیرا سجاد بھی لے آئی وہ دیکھ تیرا باگر بھی لے آئی اممہ نہ میرا آن آیا نہ میرا محمد آیا میرے بیٹے کربلا میں رہ گئے تیرے بیٹے بچا کے لے آئی آواز زہر آئی تیرا شکریہ تُو نے میری نسل بچا لی رو کہ کہتی اممہ پوچھ تو صحیح تیری نسل بچانے کے لیے زینب کو دینا کیا پڑھا ہے اب کوئی سید بیٹھنا مجھے معاف کر دینا قبر زہرہ سے آواز آئی زینب کیا دینا پڑھا خیمے کی جانب دھوڑا اممہ میں جلتے ہوئے خیمے کے اندر گئی اممہ میں نے سجاد کو اپنی بوس میں رکھا اممہ میں خیمے سے باہر نکھلی چار سو قاتل میرے پیچھے دھوڑا اممہ کوئی تائیں سے نیزہ مارتا میں تائیں پہلو آگے کر دیتی کوئی بائیں سے نیزہ مارتا میں بائیں پہلو آگے کر دیتی اممہ تیرا سجاد بچ گیا میرا سرزخوی میرا بازوزخوی لنے پہنو سکتے